اعوذ من اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرک بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی سبری ویسر لی امری وحلو لوحتتا من لسالی یفقو قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء اللہم انی اسالک علمن ناقیع ورزقا طیبا وعملن تقبل اللہم علمنی الكتاب والحساب اللہم ذکرنی منہما نسیتو وعلمنی منہما جائلتو اللہم خریبا پھر بچو آج ہم لوگ کیمیسٹری ٹینتھ کلاس چپٹر نمبر تھری کا لیکچر نمبر ٹین سٹارٹ کروے جا رہے ہیں پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے بات کی تھی جی الکین اور الکائل ریڈیگلز تو میں نے الکائل ریڈیگلز کی ڈیپنیشن بھی آپ کو بتا دی تھی جنرل اللہ اسلام اللہ بھی بتا دیا تھا اور دونوں کا فرق بھی کل میں نے ریگارڈ کروایا تھا ڈیپنیشن کے ذریعے سے ایسا ہی ہے پھر جناب اب یہاں پہ ٹائل صاحب الکائل ریڈیگلز کی بات ہو رہی ہے تو بیٹا باہر سے سنیے گا میں نے کل سوال پوچھا تھا یہ what is the difference between the methane and methyl ڈیگلز کی جادہ ہے تو methane is an alkane ٹائکہ اور methane میں ایٹمز کی تداز جو ہے وہ کیا 4 ہے اور میتھائل میں 3 ہے میتھائل میں جو کاربن ایٹمز اس کے ساری ویلنسیز کیا ہیں سیڈیسفائیڈ ہیں لیکن جو میتھائل ہے اس میں کاربن ایٹمز کی ایک ویلنسی پری ہے ٹائکہ تو یہ which one contains ایٹمز کی ایک فری ویلنسی کس کی پاس جو ہے وہ ایک فری ویلنسی موجود ہے الکینز کنٹیننگ مور دن 2 کاربن ایٹمز فارم مور دن 1 الکائل میں درہا غور دے جنگے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ الکینز جن کے اندر دو سے زیادہ کاربن ایٹمز ہوتے ہیں اگر دو ہوں گے تو یا تو آپ اس اینڈنگ کاربن سے ایٹمز جنگی ریموب دے رہ گیا اس سے کریں بننا پھر بھی ہوئی ہے اب اس سرے سے کریں پھر بھی ایک شایٹ میں سی ایس ٹو بندے گا اب اس سرے سے کریں تو پھر بھی سی ایس ٹو بھی سی ایس ٹو بات ہوئی بات دو تو الکینز جن کے اندر موجود ہوں دو سے زیادہ کاربن ایٹمز وہ بناتے ہیں مور دن 1 الکائل گروپس ہاں ان کے اندر جو الکائل گروپس کی تعداد یا بننے کی جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیسے اب یہ جو اینڈنگ کاربنز ہیں ان کے ساتھ 3 ایٹمز ہوتا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور مزید کے بعد یہ مزید ایک کاربن سے جڑے ہوئے ایسا ہی ہے یہ جو کاربن جس میں بی کاربن کہا رہا ہوں اینڈنگ کو میں نے اے سے شو کیا اور سنٹرل کاربن کو بی سے شو کیا یہ دو کاربن ایٹمز سے جڑا ہوئے ایسا ہے یا نہیں تو جب بیٹا آپ اینڈنگ کاربن سے ہائیڈروجن ریموف کریں گے اس کے نتیجے میں جو آپ کا الکائل گروپ بنے گا اس سے ہم کہیں گے نارمل پروپیل ہے نہیں ہے تو اینڈنگ سے ریموف کریں گے اگر آپ بی والے کاربن سے جسے ہم سکینڈری کاربن بھی کہتے ہیں اس سے آپ ایک ہائیڈروجن ایٹم ریموف کریں گے تو اس کے لئے آئیسا کاربن یہ کہلائے ہیں سمجھ نہیں ہے تو دوبارہ پوش کلیر ہوگی سو الکینز کنٹینگ مور دن دو کاربن ایٹمز وہ الکینز ان کے اندر دو سے زیادہ کاربن ایٹمز ہوتے ہیں دے فارم مور دن ون الکائل گروپ فار انسٹنس میسال کے طور پر پروپین فارم دو الکائل گروپ پروپین جو ہے وہ دو الکائل گروپ یا ریڈیکلز بناتے ہیں دے گروپ اٹھنڈ بای ریموفی ترمیل ہیڈروجن سیریزی آپ سمجھ آئے ہیں اندنگ ہیڈروجن ایٹم اس قرد انپروپائل کیا دیفنیشن آگی ہے انپروپائل کیا وندہ سے کچھ لے انپروپائل کیا ہوتا ہے تو پھر آپ نے بتا دیا اور گروپ ایٹمز ریڈیکل جو ہے ایٹروجن اٹھنڈ بای ریموفی ہیڈروجن اٹھنڈ سنچل کاربن اٹم اس قرد آئیسو پروپائل اسیو کے اسیو یہ دونوں یاد رکھئے گا سوال آپ سب پوچھا جا سکتا ہے write down the names of the alkyl groups that are formed by the پروپین تو آپ نے بتا دیا نا ڈیفائن بھی کرنا ہے انپروپائل کیا ہوتا ہے اور آئیسو پروپائل کیا ہوتا ہے اور اگر آپ یہ یہاں بھی جو شکل بنی ہے یہ بھی بنا دیں گے تو سونے پر زہاگا ہو جائے گا اب اچھے سیلپ اسیسمنٹ ایکسرسائز ہے ڈرائیو الکائل رڈیکلز from the following halkanes ایتین سے ایتھائل بنی ہے ڈیوٹین سے اور پروپین سے انپروپائل آئیسو پروپائل میں بن سکتا ہے ڈیوٹین سے بھی سمجھ آئے نہیں ہے اب بیٹا تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں در آپ کو بتا دیتا ہوں کدر دیکھو سمجھ آ رہا ہے میتھین ہے نا اس کے ساتھ ہے یہ کارب یہ نہیں ایک اٹھریجن ریمووک کرو الکائل گروپ یہ 3 بنے گا اس کو میتھائل کہتے ہیں اور اس کا سمبل ابریوییشن م ای ہے اور اینی ون آف دا ہیٹریجن can be removed یہ وے ہے تو فارمدہ الکائل گروپ اب یہ آپ کی ایتھین ہے ایتھین ہے نا ایک اٹھریجن ریمووک کرے ایتھائل بنے گا اس کا سمبل یہ ہے اینی ون آف دا ہیٹریجن can be removed لیکن جیسے بات آگی پروپین کی جیسے بات آگئے کہ اس کی پروپین کی بڑھے گا n-propyl ڈننگ سے ریموو گیا سمبل یہ ہے اے ہائیٹوزین فوم دا کلابن ایٹم is to be ریموو کہاں سے ڈننگ سے فوم دا اینڈنگ کاربن ایٹم should be removed اب یہ ان بیوٹین سنوڑو ان بیوٹین ہے آئیسو بیوٹین نہیں ہے میں نے آئیسو بیوٹین میں پڑھایا تھا کہ ایک ان بیوٹین ہوگی ایک آئیسو بیوٹین ہوگی یاد ہے کہ ایک برانچ میں سے بن سکتی ہے اس میں بولتے نہیں اینڈ بیوٹین کے اگر آپ اینڈنگ کاربن سے ہائیٹوزین ریموو کریں گے تو یہ بیوٹین بیوٹائل ہی بنید کیا بنے گا اینڈ بیوٹائل بنے گا لیکن ذرا تھوڑا سا کے آجائے یہ پروپین تھا آپ نے کس سے ریموو کیا سکینٹری کاربن سے تو کیا بن گیا آئیسو پروپائل ریموو ہائیٹوزین ایٹم سن رہے لیے سن رہے تھی آپ کے اینڈ بیوٹین میں بھی اینڈنگ ہائیٹوزین تھے اور ان بیٹوین آپ کے سنٹرل کاربن بھی سوری اینڈنگ کاربن بھی تھے اور سنٹرل بھی تھے اگر بی والے کسی بھی ہائیٹوزین سے آپ ریموو کر لیں یاد رکھے گے بیٹا کمیسٹری کی دنیا میں وہ کاربن ایٹم جو مزید دوسرے دو کاربن ایٹموں کے ساتھ جڑا ہو وہ کاربن ایٹم جو مزید دوسرے دو کاربن ایٹموں سے جڑا ہو اسے سکینڈری کہتے ہیں اور وہ کاربن جو مزید کتنے تین کاربن سے جڑا ہو اس کو ترسلی کہتے ہیں تو اگر اس سکینڈری کاربن سے آپ ایک ہائیٹوزین ریموو کریں گے تو یہ سکینڈری بیوٹائل بنے گا سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے صرف اس کو یاد رکھیں پروپین کو کہ سکینڈری سے ریموو کرے گا تو آئیسو پروپائل کا علائے گا ادر وائز این بیوٹین کے سکینڈری کاربن سے آپ ہائٹروجن کو ریموو کریں گے تو یہ سکینڈری بیوٹائل کا علائے گا ٹھیک ہے اب یہ آگیا آپ کا آئیسو بیوٹین سمجھیں جی سمجھیں یہ بھی انڈنگ کاربن ہے یہ بھی انڈنگ ہے یہ سارے پرائیمری کاربن ہیں وہ کاربن جو مزید کتنے کاربن سے جڑو ہو صرف ایک کاربن سے اسے پرائمری کاربن کہتے ہیں تو یہ آپ کا پرائمری آئیسو بیوٹین میں یہ بھی پرائمری یہ بھی پرائمری لیکن یہ والا بی کاربن ترسری ہے تین کاربن سے جڑو ہوگا سمجھ آ گیا اگر آپ اس کے کسی اینڈنگ کاربن سے ہائیڈروجن ریموو کر لیں تو یہ آئیسو بیوٹائل کیا لائے گا لیکن اگر اگر آپ نے اس کے اس ترسری کاربن سے ہائیڈروجن کو ریموو کیا تو یہ ترسری بیوٹائل کہلائے گا سمجھ آیا نہیں آیا سب کو آگے چلیں سو سلف اسیسمنٹ ایسرسائز آپ کی ڈرائیوالکار ریڈکلز من دفارنگ الکینز تو کر لو گئیتین کا دیکی بنے گا بیوٹین کے کتنے بن سکتے ہیں N-butyl بن سکتا ہے پھر سکندری بیوٹائل بھی بن سکتا ہے اور بھول گئے تھے N-butyl اسکندری بیوٹائل آیسو بیوٹائل آیسو بیوٹین سے نا آ یسو بیوٹائل اور پھر آیسو بیوٹین کے اگر آپ نے تریشری کا اپن سے ہائیڈروجن ہمک کر دیا تو تریشری بیوٹال میں بن جائے گا ان کو یاد رکھئے گا آگے جلدی do you know this algorradical contain one less ہائیڈروجن than its parent الکین ایسا ہی ہے نا کہ جو parent الکین ہوتا ہے ایتھین ہے تو اس میں چھ ہائیڈروجن ہے تو ایتھین میں پانچ ہوں گے بولتے نہیں کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن آب ارگرینی کمپورنٹس دنیا میں آرگرینی کمپورنٹس کے کتنی تعداد ہے ایک ملین ایک آرگرینی کمپورنٹس کتنی مقدار ہے دنیا میں ایک کروڑ اسے بھی زیادہ مور دن ٹین ملین اکے ملینز آب آرگرینی کمپورنٹس کتا آرگرینی کمپورنٹس دو لاکھوں ہیں لہذا لاکھوں مرکبات کا مطالعہ کرنا ہو تو کیا ہماری عمر پوری پڑ جائی نہیں پڑے گی نا تو یہ ناممکن ہے کہ ہم لاکھوں مرکبات کا انفیرادی مطالعہ کریں کیا کریں نہیں سمجھائیں نہیں سمجھائیں آئیے نا تو پھر بیٹا ہم نے کیا کیا گروپنگ کریں گے کیا کریں گے گروپنگ کریں گے تو میک دیر سٹیڈی ایزی ان کے مطالعہ کو آسان کرنے کے لیے جو کہ آپ کا بہت پسند ہے کہ چیزیں آسان ہو جائیں تو ان مرکبات کو مختلف گروہوں اور ان کے زیلی گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو پک آوٹ کمپورنٹس کیامت چن لے ان مرکبات کو which have similar structures تو اس classification کی بنیاد کیا ہو گیا on the basis of the similarity in structure organic compounds are classified یہ بات بہت سے سن لو آپ لوگ base for the periodic table کا جواب final paper میں نہیں دے پائے دیں ایسا ہی ہے لیکن اگر کسی نے classification of organic compounds کچھا تو اس کی بیسی کیا ہے similarities in the structure of organic compounds is the base for the classification of organic compounds into groups and subgroups organic compounds کی naming کی بیس کیا ہے جی جی organic compounds کو کس بنیاد پر نام کیا جاتا ہے the naming of organic compounds depend upon جی میڈم نمبر آف کاربن ایڈمز in the chain are the structure of chain کی بیس پہ کس پہ on the basis of structure of chain بھولا آپ کو بھی ہوا ہے آپ کو بھی بھولا ہوا تھا اور بیسیز یاد رکھے گا paper میں پوچھتا ہے on the basis of the similarity in the structure وہ structure کی بیسیز پہ تھا یہ structure میں similarity کی بیسیز پہ ہے clear ہو گیا اچھا classification of organic compounds is done on the basis of the carbon skeleton naming بیسیز کی بیسیز پہ تھی اور classification بیسیز کی بیسیز پہ ہے on the basis of carbon skeleton سنھ رہو carbon کے ایڈمز کی جی چین ہے اس کی بنیاد پر organic compounds are divided into two categories into two classes open chain are acyclic organic compounds number two closed chain are cyclic organic compounds problem ڈیو organic compounds containing open chain of carbon atoms is called open chain نہیں سمجھے organic compounds containing open chain of carbon atoms are called open chain organic compounds یا پہلی یاد کر لو organic compounds in which at least one carbon atom in the chain is bonded with at most one carbon atom this open chain clear ہو گیا آپ propane butane iso butane آپ ka iso pentane یا iso is this compound having falling structure and open chain compound کیا یہ open chain compound ہے جیو میڈم کیوں اس کے سارے item سے جڑے میں تو ٹھیک ہیں جڑے رہے تو یہ open chain نہیں ہے یہ بھی جواب ٹھیک ہے یہ بھی کہا سکتے تھے کہ اس structure میں کوئی ایسا کار بن نہیں ہے جو زیادہ سے زیادہ ایک سے جڑا ہو یہ دیکھیں یہ بھی کتنے سے ہر کاربن ایٹم زیادہ مینیمم دو سو ڈی ایسا یہ نا تو دس is what this is the closed chain organic compound this is not the open chain this is the closed chain types of open chain organic compounds open chain organic compounds کے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو straight chain کہتے ہیں اور ایک کو bronze chain کہتے ہے any number of carbon atoms joined one after the other ایک ایسا organic compound جس میں جس نے any number جتنی مرضی تعداد carbon atom کی جوڑی ہو ہو آپ اینی نمبر نہ کہیں کہ دو zار جنی compounds in which all carbon atoms are joined one after the other in a chain or row are called straight chain compounds سمجھ آگیا وہ organic compounds in which all the carbon atoms are linked with each other in a straight chain is called straight chain organic compounds example یہ ہے propane and butane and and band branch chain those are compounds organic compounds organic لازمی عذابہ کیجئے which contain carbon atoms on the sides of the chain دیکھیں یہاں پہ side پہ carbon atom آرہ ہے لیکن یہاں دیکھیں side پہ آگیا یہاں دیکھیں side پہ دو آگیا آگیا سمجھ آرہ نہیں آرہ تو those organic compounds in which carbon atoms on the sides of chain are present which contain carbon atoms on the side of the chain are called bronzed chain organic compounds for even یہاں کی n-butane branch chain نہیں this is the branched chain and this is also the branched chain open chain compounds are also called aliphatic compounds open chain compounds ko aliphatic compounds بھی کہا جاتا closed chain are cyclic compounds organic compounds which contain rings of atoms atoms کے rings are called closed chain or cyclic compounds for reason closed chain cyclic acyclic butane cyclic propane cyclic hexane this is benzene یاد آگیا سمجھ نہیں آرہ میرے خیال types of cyclic organic compounds جلا دو قسم ہیں ان کی ایک ہم کہتا homocyclic car carbocyclic compounds اور دوسرے کے بچے ہم کہتا heterocyclic compounds homocyclic car carbocyclic compounds کیا cyclic compounds which contain rings half carbon atoms ایسے آپ کے cyclic compounds ان ring میں سارے atoms کس کے ہوں carbon they are said to be the carbocyclic or homocyclic which contain the rings of carbon atoms are carbocyclic compounds example cyclic propane cyclic butane cyclic benzene but but heterocyclic کیا cyclic compounds which contain more atoms other than carbon atoms ان در ایسے آپ کے cyclic compounds جن میں carbon atoms کے علاوہ کو دوسرا atom ring میں آجائے they are said to be the heterocyclic compounds ان کے example میں کیا pyridine nitrogen ring میں آگیا furon oxygen ring میں آگیا thai o phim کون آگیا silver ring کے اندر آگیا یہ کون ہے کون ہے corners اس structure میں corners پہ carbon ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی corners ہیں سب پہ کہیں carbon ہے یہ way آپ creating structure ہے جنب علی مجھے figure ملی classification کی دمین آپ کو بتا دوں اور کمپوننٹ کامل classification open chain اور close chain میں کی open chain کو علی fat جی آپ کے open chain hydro carbons رہے ہیں ان کو پھر ہم بزید تقسیم کرتے ہیں جی saturated اور unsaturated میں unsaturated کے دو categories آپ کو یاد ہیں بھول کے ہو یہ یاد ہے similarly close chain کی دو categories homocyclic hydro carbons and heterocyclic hydro carbons homocyclic میں آپ کے aricyclic آئیں گے چیز کھا سمجھ کیا ہوتے ہیں اور ان میں bending کے رنگ نہیں ہوتے heterocyclic پہ نے آپ دکھا دیا parodine a furon tyofine دیکھ لی آپ لے جلا self assessment exercise جناب آپ کی a to e are the structural formulas of some organic components ٹھیک ہے کر نا کیا جی give the letters which represent a branched chain component کم سا branched chain a ہے b ہے c ہے d ہے a کہاں پہ branch آلی ہے سائٹ کو کاربن ڈڑھو ہے ادھر سائٹ کو کاربن ڈڑھو ہے ادھر کاربن سائٹ پہ جڑا ہو ہے یہ تہائی سائکل یہاں پہ کاربن سائٹ پہ جڑا ہو ہے تو آپ نے کہ کہ e is branched chain compound ٹھیک ہے سمجھ جائے یہ سائکل compound کون ہے سائکل اگر سائکل two straight chain compounds آپ نے دو straight chain compounds بتانا ہے بتائیں کون کون سے ہے a b b بھی تو straight chain نہیں ہے یہ بھی تو straight chain نہیں ہے آنے دینا جی chain straight ہے نہیں ہے سائر پہ جو مرزی آ ہمیں سے گئے ہے تو یہ بھی оргانی compound جی کو بھی باتیں جارو a and b بگا سکتے d بگا سکتے جنا نیکس ہے جی آپ کا functional group اس کا نام ہی چھو کہا رہا ہے topic topic کا نام ہی آقود آرہ کہ اس سے مراد کیا ہو گا